عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں میٹرو پولٹن سکول سے مستر سین آپ سے مخاطب ہیں بٹا آج ہم آپ کو اسلامیات کے پیپر کا بہت اہم حصہ سمجھانے اور پڑھانے والے ہیں وہ حصہ ہے حصہ معروضی جسے ہم کسیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں پیارے بچوں یہ حصہ پیپر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ پیپر آپ کو مقررہ ٹائم میں بہت سوچ سمجھ کر حل کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک سوال کے چار جوابات دیے جاتے ہیں اور آپ کو صحیح جواب منتخب کر کے لکھنا ہوتا ہے امید ہے آپ معروضی سوالات کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوں گے تو آئیے بیٹا آج ہم کسیر الانتخابی سوالات کرتے ہیں بیٹا آپ تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے مثلاً سورة الانفال آیات نمبر ایک تا دس احدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تا دس سبق قرآن مجید اور سبق تہارت اور پاکیزگی تو بیٹا آج ہم کسیر الانتخابی سوالات انہی میں سے کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کسیر الانتخابی یا معروضی سوالات بیٹا میں ہر سوال کے چار جوابات آپ کو دوں گی ان چاروں میں سے صرف ایک جواب درست ہوگا آپ نے صحیح جواب منتخب کرنا ہے تو آئیے دیکھیں بیٹا انفال کا مطلب ہے مالِ خیرات مالِ صدقہ مالِ غنیمت یا مالِ تجارت ٹھیک ہے بٹا میں اس طرح سے آپ کو ایک سوال دوں گی اور اس کے چار آپشن ہوں گے آپ کے پاس یعنی اس کے چار جوابات ہوں گے آپ کے پاس جس میں سے تین غلط ہوں گے اور ایک سوال کا جواب صحیح ہوگا آپ نے وہ صحیح جواب منتخب کرنا ہوگا آگے دیکھیں سورت الانفال سورت ہے مکہ مدنی شامی یا یمنی سورت الانفال نازل ہوئی مکہ مدینہ جدہ یا طائف سورت الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں پانچ تین سات یا چار سورت الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اسلام دشمن گروہوں کا ذکر فرمایا ہے تین دو چار یا پانچ میدانی جنگ میں مقابلے کے وقت کفار سے نہیں پھیڑنا چاہیے معاہدہ پیٹ پیٹ یا گردن سورت الانفال میں ذکر ہوا ہے غزوہ آہد غزوہ بدر غزوہ اہزاب غزوہ ہنین سورت الانفال کی ابتداء میں صفات بیان کی گئی ہیں متقین کی مومنین کی نمازیوں کی یا مجاہدین کی جنگ بدر سن ہجری میں لڑی گئی تین دو چار یا پانچ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی تین سو دس تین سو تیرہ چار سو چودہ یا تین سو پچاس غزوہ بدر پیش آیا شوال میں رمضان میں محرم میں یا رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں مسلمان کافر مجاہدین یا مشرقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اگر تم رکھتے ہو ایمان جذبہ خواہش یا ہنر سورة الانفال میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں یہودیوں کی ایمان والوں کی کافروں کی یا مشرقین بدر کے میدان کی طرف جاتے ہوئے مومنوں کی ایک جماعت تھی خوش ناخوش بے قرار یا بے چین سورة الانفال میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو آپس میں صلی اللہ قائم کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو یا تینوں غزوِ بدر کا مقصد یہ تھا کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیا جائے یا کافروں کی جر کاٹ دی جائے یا مسلمانوں کو فتح ملے یا تینوں ایمان والوں کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دنیا کا ذکر کیا جاتا ہے رشداروں کا ذکر کیا جاتا ہے یا ماں باپ کا ذکر کیا جاتا ہے سچے مومنوں کی نشانیاں ہیں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا تینوں حدیث کے لغوی مائنے ہیں بات یا کلام روایت حکم یا سنت اسلام کا پہلا بنیادی رکنے ہیں سب سے بہترین دعا ہے سب سے بہترین دعا ہے استغفار لاحول کلمہ تیبہ کلمہ تیبہ کا پہلا حصہ دعوت پر مشتمل ہے رسالت کی توحید کی نبوت کی معرفت کی کلمہ تیبہ کا دوسرا حصہ مشتمل ہے رسالت پر توحید پر نبوت پر عطاعتِ الٰہی پر استغفار کے معنی ہیں دعا کرنا تذبیح پڑنا تعریف کرنا یا توبہ کرنا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے سیکھا اور سکھایا علم فن قرآن یا فلسفہ علم کے لغوی معنی ہیں جاننا پہچاننا پڑنا یا لکھنا علم میراز ہے انبیاء کی اولیاء کی شہدہ کی یا صحابہ کی علم کی ہی بدولت فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو یا سلمان علیہ السلام کو قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کیا ملتی ہیں بیس دس پچاس یا تیس بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 پر بھیجتے ہیں سلام خیر درود یا رحمت ایمان کا تقاضہ ہے کہ عطاعت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی قرآن کی والدین کی یا استاد کی ایمان کا تقاضہ ہے کہ محبت کی جائے انبیاء سے اللہ تعالی سے اولیاء سے یا والدین سے اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانا کہلاتا ہے تقوی عدل تحمل یا ایمان ہر مسلمان پر دن رات میں نماز فرض ہیں چار پانچ چھے یا سات الرواشی کے معنی ہیں رشوت دینے والا رشوت لینے والا گناہ کرنے والا یا سود کھانے والا رشوت دینے اور لینے والا دونوں ہیں مجرم ظالم ملعون فاسق قرآن مجید نازل ہوا عربی اردو فارسی عبرانی تمام بنین انسان کے لئے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے قرآن مجید حدیث فقہ یا سائنس قرآن مجید کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ علق سورہ ناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے سورہ فاتحہ سورہ ناس سورہ نسر یا سورہ توبہ قرآن مجید کے ایک الپارے ہیں بیس تیس چالیس یا دس قرآن مجید بتدریج سال میں نازل ہوا بائس تیس چوبیس پچیس قرآن مجید سے مو پھیرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں کافر زلیل و خوار جاہل منافق تہارت کے لوگوی معنی ہیں پاک ہونے نہانے وضو کرنے یا حصل کرنے کے جمع اور عیدین کی کے دن حصل کرنا ہے سنت فرض نفل موقع تیمم کے فرائز ہیں تین دو چار پانچ جمع جمع اور عیدین کی نماز سے پہلے کرنا مسنون عمل ہے وضو کرنا عسل کرنا گلے مرنا ناشتہ کرنا نہانے سے صفائی بھی حاصل ہوتی ہے ظاہری باطنی دماغی یا ذہنی پانی پانی استعمال کیا جائے اعتدال کے ساتھ قلت کے ساتھ سمجھ داری کے ساتھ یا اسراف کے ساتھ اکی بیٹا یہ تھے آپ کے کسیر الانتخابی سوالات یہ تمام کسیر الانتخابی سوالات آپ اپنی کوپیز میں اتاریں گے پہلے ٹائٹل پیج بنائیے گا پھر ان سوالات کو اتاریے گا ان کے آپشن ساتھ اتار جائیے گا اور صحیح جواب کو آپ سوچ سمجھ کے نشان لگاتے جائیے گا اس طریقے سے آپ کی کوپی میں حصہ معروضی بھی تیار ہوتا چلا جائے گا اکی بیٹا پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے خاکے کے ساتھ